بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السماوات والارزین والسلاة والسلام علی عشرف الولین والاخرین خاتم النبیین شفع المثنبین ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین و لغنت اللہ دائمت الباقیہ وعلا اغدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بغده فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتاب ہی المجید و فرقان ہی الخمید انما یرید اللہ لیزہبا عنکم الرجسہ اہل البیتی ویتاخرکم تدھیرا تمام تر تعریفیں اور تمام حند و سنہ اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو آلمین کا پالنے والا ہے نیماتِ الٰہی کے عنوان سے آج آٹھنی مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہے اور آج کے مجلس میں بھی سید و شہدہ امام حسین علیہ السلام کے دعائے عرفہ کے جملوں سے مجلس کے اعتداء کروں گی مولا جب دعائے عرفہ میں پروردگار عالم کی معرفت ہمیں کروا رہے تھے خود نہیں دے سکے میں روز والا مجلس کے اعتداء میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں تو آپ دعائے عرفہ کے جو آخری صفحات ہیں آپ اس میں دیکھئے تو مولا نے پھر جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 ہے آیتِ کریمہ مولا نے پھر اب اس ذکر کے ساتھ اور چند جنگوں کو ملا کے اور خدا کی حمد و سما اس طرح کی کہا حمد مخصوص ہے اس کے لئے کہ جب دعائے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ آیت ہے سوئے انبیاء کی امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں اس آیت کو پڑھا اور اس کے ساتھ مولا نے مزید سات آٹھ جنگوں کو پڑھا ہے خدا کی حمد و سما میں کیا پڑھا لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من المستقفرین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من المواحدین لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتو من السائلین یعنی جس طرح خدا نے بیان کیا ہے سوئے انبیاء میں آیت کریمہ آیت کریمہ کا ترجمہ کیا ہے آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو بے عیب ہے اور میں ہی اپنے اپنی ذات پر ظلم کرنے والوں میں ہوں یعنی آیت کریمہ کا جو انداز ہے اسی طرح مولا نے مزید جملے پڑھے ہیں دعا میں اس کے معنی کیا ہے مولا حسین کہتے ہیں آیت کریمہ کے بعد لا الہ الا انتہ سبحانکہ انی کنتو من المستقفرین تو عبادت کے لائق ہے تیرے سیوہ کوئی معبود نہیں ہے تو بے عیب ہے اور میں استغفار کرنے والوں میں ہوں پر اگلے جملے میں من کنتو من المواہدین میں تیری توحید کا اقرار کرنے والوں میں ہوں من کنتو سائلین میں تجھ سے سوال کرنے والوں میں ہوں مگر یہ اسی آیت کریمہ کے ردھم میں سارے جملے ہیں آیت کریمہ کے تذکرہ میں نے پہلی محرم کو بھی آپ کے سامنے کیا تھا یہ وہ ذکر ہے جس کے لئے صادق عالم حمد امام جعفر صادق علیہ السلام چھٹے نا ارشاد سماتے ہیں مجھے حیرت ہے اس مومن پر جو کسی غم میں مبتلا ہے وہ کیوں یہ آیت کریمہ نہیں پڑتا اس لئے کہ اس آیت کریمہ میں جو آیت ہی قرآن کی ہے سورہ انبیاء کی اس کی اگلی ہی آیت میں پروردگار عالم نے کہا خدا کہتا ہے جس نے یہ آیت کریمہ پڑھی ہم نے قبول کر لیا اس کی دعا کو اور پھر خدا نے کیا ہم مومنین سے ایسے ہی غموں کو دور کر دیتے ہیں اور میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ آیت کریمہ سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں مچھلی نے مجھل لیا تھا اور وہ مچھلی کی پیٹ میں اندھیرے میں یہ ذکر کر رہے تھے لا الہ الا انت سبحانکہ یہ ذکر پڑھ کے محمد والے محمد کا واسطہ دے کر خدا سے دعا کر رہے تھے تو خدا نے دعا کو سن لیا تھا اور مچھلی نے ان کو ساحل پر اگل دیا تھا اور اگر آپ کو یاد ہو پہلی محرم کے مجدی سے میں نے کہا تھا کہ علماء اور رفع شیعہ قوم کے جو مشتہدین جو علماء ہیں وہ بیان کرتے ہیں اس ذکر میں اتنی رہانیت ہے یہ ذکر اتنی جلدی غموں کو دور کرتا ہے کہ اگر کوئی رات کی تاریخی میں آنکھ کھل گئی آپ اٹھے بس طرح نماز شب کے لیے اٹھیں دو رکعت نماز حاجت پڑھئے سجدے میں سر رکھئے اور چار سو دفعہ اگر کوئی چار تسبیح اگر کوئی آیت کریمہ پڑھ لے تو ناممکن ہے کہ وہ حاجت پوری نہ ہو موجزہ ہوتا ہے میں نے پہلی محرم کو پڑھا تھا ایک دن پہلے خورسان کی انتظامیہ نے مجھے ایک لفافہ دیا کوئی خاتون ہی آپ کے لیے دے گئی ہے کہا ہے کہ زاکرہ اس کو پڑھ لے اگر چاہے تو نمبر سے بیان کر دیں میں گھر گئی میں نے گھر جا کے وہ کاغذ نکال کے پڑھا اس کاغذ میں لکھا تھا کہ آپ نے پہلی محرم کو آیت کریمہ کی فضیلت بیان کی اور چار سو مرتبہ پڑھنے کا آپ نے بتایا تو میری ماں کو بریسٹ کینسر تھا اور میں بہت پریشان تھی میری ماں کی زندگی بہت بخمے گزر آپ میں سے کوئی مومنہ ہے مجھے نہیں معلوم کون ہے میں نے شکل نہیں دیکھئے مگر یہ ان کا پیغام جو میں آج تک آپ رکھا چاہے کہاں میں نے جیسے ہی پہلی محرم کو آپ کی زبان سے سنا کہ آیت کریمہ میں یہ موجزہ ہے آپ کو یاد ہو کہ پہلی محرم بھی شب جمعہ تھی آج بھی شب جمعہ ہے کہاں میں نے جا کے اسی رات یہ عمل کیا سجدے میں چار سو مرتبہ آیت کریمہ پڑھا اور اب جو میری ماں کے تمام بلڈ ٹیسٹ ہوئے کے ریپورٹ نارمل ہے وہ کینسر ہتم ہو گیا تو ماسون امام اسی لئے کہہ رہے ہیں چھٹے امام کا جملہ کیا ہے مجھے حیرت ہے کہ کوئی اگر غم میں ہے تو وہ یہ آئے کریمہ چون نہیں پڑھتا یہ مولا نے حیرت کا لفظ چیوں کہاں میں بچوں کو سمجھا دوں اگر میرے سامنے ایک گلاس پانی رکھا ہو اور میں کہوں پیاس لگی پیاس لگی تو کہیں کہ عجیب حیرت کی بات ہے سامنے پانی رکھا ہے کیوں نہیں پھی رہی ہیں تو مولا کہہ رہے ہیں مجھے حیرت ہے اس مومن پر جو کسی غم میں مبتلا ہے وہ یہ آئے کریمہ کیوں نہیں پڑھتا کہ جس کے بعد اللہ نے زمانت دے دی فس تجب نہ لہوں ہم نے قبول کر لیا ہم مومنین سے ایسے غموں کو دور کرتے ہیں تو کیوں نہ اپنے غموں کے آج شب جمعہ ہے اور شب جمعہ کی فضیلت یہ ہے پاسی امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آج کی شب پردگارِ عالم ہر شبی جمعہ پردگار میں شاہ سرما آتا ہے امام ماصم کہتے ہیں دیکھیں ایک مرتبہ ہی ہوتا ہے کہ انسان کو کوئی حاجہ دے کسی انسان کے در پہ گیا بیل بجانے سے پہلے سوچتا ہے پتہ نہیں سونڈ آرہا ہوں پتہ نہیں باہر آکے ہمیں بڑھوڑائیں نہ برا بھلا نہ کہیں ضرورت ہے بیل بجاؤں نہ بجاؤں اور ایک کائنات کا عطا کرنے والا اس میں وہ اپنے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہے پاسی امام کہتے ہیں شب جمعہ پردگارِ عالم کی طرف سے ایک منق ندا کرتا ہے کوئی ہے جو خدا سے آج شفا طلب کرے اسے شفا مل جائے کوئی ہے جو خدا سے آج اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے خدا اس کو بخش دے کوئی ہے جو خدا کی در پہ آکے آج رزق مانگے اس کی روزی کا سبب بن جائے یعنی آج شب جمعہ یعنی ہر شب جمعہ شب جمعہ خدا خود اشکے دروازوں کو کھول کے بیٹھا ہوتے کون ہے جو مجھ سے مانگے میں دینے کو تیار ہوں اور اگر بندہ سوتا رہ جائے دینے والا تو دینا چاہ رہے لینے والا لینے کا صلیقہ نہیں جانتا تو کم از کم آج کی شب جمعہ سے ضرور کوشش کیجئے پریکٹس میں نہیں ہزارے ہم لوگی چانس دفعہ پڑھنا اگر کسی کو توفیق مل جائے تو کہ موجزے ہو جاتے ہیں آپ نے خود سن لیا کہ ابھی اسی ماہر ایام اشعہ اول کی بات ہے تو اگر نہیں تو کم از کم سو ایک تزمی پڑھ کے نہیں تو دس دفعہ کم از کم سا آج پریکٹس کیجئے آج شروع کیجئے کہ سجدے میں سر رکد اور اس کے بعد آیت کریمہ کو پڑھنا کیوں آیت کریمہ کی تھی فضلیت کیوں ہے مختصر سا تذکرہ کر دوں کیونکہ دامنے وقت میں گنجائش کا میں جلوس بھی آ جانا ہے تو مجھے مجلس کو مقررہ تائم سے پہلے ختم کرنا ہے تو بات تیزی سے گزروں گی کیوں آیت کریمہ میں یہ عجر ہے کیوں اس میں اتنی تاثیر ہے آیت کریمہ کے ترجمہ آپ دیکھیں تو کیا ہے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو میں الظالمین تین چیزیں جمع ہی اس میں لا الہ الا انتا مابود تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں انتا سبحانکا تو بے عید ہے پتہ کہا انی کنتو میں الظالمین میں نہیں اپنے نفس وظلم کیا ہے یہ جسے ہم پالی پریشانی ہیں ہمارے ہاتھوں کا کیا دھرا ہوتی ہیں ابھی مجلس کے درمیان تذکر آئے گا یہ ہماری گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم پریشانی مبتلا ہوتے ہیں تو کہا میں ہی ظالمین میں سے ہوں تین باتوں کا اقرار ہو گیا پہے تو خدا سے رشتہ جوڑو تیرے سوا کوئی مابود نہیں ہے پھر اقرار کرو کہ تیری ذات میں تینے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے پھر اپنے جنہ کا اقرار کرو اپنے گناہ کا اقرار کرو کہ ہاں ہم میں ہی کوتا ہی ہے ہمیں اپنے نفس وظلم کرتے ہیں جب انسان اس منزل پہ آ جاتا ہے فقط تذبیر ہے کہ رٹیے گا نہیں ہم ذکر فقط رٹ رہتے ہیں ہم محسوس کر کے نہیں پڑتے ہیں میں نے آپ کے سامنے ابھی گزشتہ مجالس پہ تذکرہ کیا اللہ نے کیا تھا تو موسیٰ سے مجھے آنکھوں کے آسو دے دو دل کی رجوع دے دو پھر جو مانگ ہوگے میں خبول کروں گا تو ہم سمجھ کے لئے مبور رہے ہوتے ہیں اگر سمجھ کے پڑے گا تو کیا ہوگا مابود تو ہی ہے کائنات کا خزانے کا ہر چیز کا مالک اور ہم کہاں نہیں تجھے نراز کرتے ہیں گناہ کر کر کے جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو انسان عبد بن جاتا ہے اللہ اپنے بندوں کو عبد ہی بنانا چاہتا ہے ہم کبھی سکر نہیں کرتے ہم ایسے بن جائیں جیسے محمد و آل محمد چاہتے ہیں اور مولا کائنات علی ابن عبی طالیب علیہ السلام مولا ہمیں سکھا رہے ہیں مولا کون ہے جبیل کے استاد مولا کون ہے کائنات کے مولا ہے مولا کون ہے اللہ کے ولی ہے اور مولا دعا مانگتے ہیں بارے لہت جیسا میں چاہتا ہوں ویسا تو ہے مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے ہم کبھی یہ دعا نہیں مانتے ہیں اپنے مولا کی جملے کو نہیں دور آتے اور مولا جبی جملے کہتے ہیں نا تو مولا کیا ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ مولا اللہ کے حقیقی عبد ہیں اور اللہ یہی کہتا ہے کہ میرا ہر بندہ مخلوق میرا حقیقی عبد بن جائے عبد عربی زبان کا لفظ ہے عبد کے معنی عربی زبان میں ایسی زمین کو کہتے ہیں جس پر بہت سے لوگ چل کے گئے ہوں ایسی زمین جس پر بہت قدموں کے نشان ہوں ایسی زمین جسے بہت قدموں سے اب بندے کو کیوں کہتے ہیں جس نے اپنی خواہشوں کو مار دیا ہو اللہ کی اطاعت میں کچل دیا ہو اللہ کی اطاعت میں اپنی دل کی خواہشوں کو مجھے وہ کر رہا ہے جو میرا رب چاہے مجھے وہ کر رہا ہے جسے میرے خدا نراز نہ ہو محمد وارے محمد نراز نہ ہو تو اللہ ہمیں عبد بنانا چاہتا ہے اور خدا کا قانون یہ ہے جتنا خدا کی آگے جھکتا ہے خدا اسے اتنا ہی بلند کر دیتا ہے اس کائنات میں سب سے زیادہ جو صلیقہ عبدگی سکھائی ہے وہ محمد وارے محمد نے سکھائی ہے اور خدا نے انہیں کتنا بلند کر دیا آج بھی آپ کے سامنے ایک قرآن کی آیت کا ثبوت پیش کروں قرآن پاک میں پندرمہ سپارہ پندرمہ سپارے کی پہلی آیت سورہ بن اسرائیل کی پہلی آیت اور وہ آیت کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبد ہی الہ المسجد الاقصہ من المسجد الحرام کیا کہا سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبد ہی من المسجد الاقصہ الہ المسجد الحرام تمام تعریف اس کے لیے جو اپنے عبد کو آیت کا ترجمہ دیکھنی ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبد ہی عبد جو اللہ اپنے عبد کو لے گیا مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کی طرف یعنی میراج کا تذکرہ ہے میراج پہ کون گیا اللہ کی رسول ایز لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں فقط ہمارے نبی کو یہ شرف ملا کہ انہیں اللہ نے میراج پر بلایا اتنا قریب بلایا مگر اللہ جب قرآن میں بیان کر رہا ہے تو یہ نہیں کہہ رہا میں اپنے رسول کو لے گیا میں اپنے پیغمبر کو لے گیا میں اپنے نبی کو لے گیا نہیں لے تو گیا وہ نبی بھی ہے رسول بھی ہے سب کچھ ہے مگر قرآن میں بیان کرتے ہیں کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا اپنے عبد کو اپنے عبد کو یعنی مولا کائنات رسول خدا نے جو عدر سے بندگی سکھائیے نا تو خدا فخر کر کے کہہ رہا ہے رسول نہیں لے رہا اپنے عبد کو لے گیا چھا لے گیا خدا کیسے لے گیا روایات میں یہ بات موجود ہے صلوات پر دیجئے بابا زب بلند کیسے لے گیا پرور دکھا ہے عالم اس طرح سے لے گیا کہ پرور دکھار عالم نے جبرائیل امین کو بھیجا جبرائیل امین براخ لے کر آئے اور جب براخ لے کر آئے تو ہاتھوں میں چابیوں کا گچھا بھی تھا رسول مسلح عبادت پہ تھے رسول کے سامنے جبرائیل نے چابیوں کا گچھا رکھا اور رکھ کے کہا اللہ کے حبیب پرور دکھار عالم نے یہ زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں بجوائی ہیں یا تو یہ زمین و آسمان کے خزانے قبول کر لیجئے یہ اللہ کہہ رہا ہے میرا عبد بن جائیے رسول اسلام نے کہا جبرائیل یہ ہٹالو سامنے سے مجھے زمین و آسمان کے خزانے نہیں چاہیے مجھے اللہ کا عبد بننا قبول ہے جیسے رسول اسلام نے جملہ کہا پرور دکھار عالم کی جملہ اتنا پسند آیا کہ خدا نے فیصلہ کر لیا اب قیامت تک جہاں جہاں میری وہدانیت کا تذکرہ ہوگا وہاں وہاں رسول تیری عبدیت کا تذکرہ ہوگا اس لئے چاہے کلمہ ہو چاہے تشہد ہو ہم کیا پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ و اشہد انہ محمد عبدہو و رسولہو کہ ہم گواہی دیتے ہیں محمد آپ کے عبد ہے اور رسول پہلے رسول نہیں کہا پہلے عبد کہا کیوں اللہ بتانا یہ چاہتا ہے عبد کی بلندی اور میراج یہ ہے جو جتنا خود کو میرے آگے جھکا دیتا ہے میں اس کو اتنا ہی بلند کر دیتا ہوں اور یہی دنیا کا قانون ہے جو جتنا اپنے اپنے اندر انکساری پیدا کر لے خدا کی آگے چھک جائے بندوں کی مخلوقت خدا کا خیال کرے اکار نہ ہو تو جتنا خدا کے سامنے چھکے گا خدا اس کو خود بخود بلند کرتا چلا جائے گا اب یہ محمد والے عبد نے کہہ دیا مجھے عبد بننا قبول ہے کہا اچھا ٹھیک ہے براک موجود تھا جو ریل لے کے چلے بس مختصر چند جملہ میں بیان کروں میراج کی سفر پہ پہنچے پہلے آسمان پہ پہنچے عرش کا دروازہ کھلا ستر ہزار ملائکہ استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے رسول کو سلام کیا رسول سلام کا جواب دیا استقبال ہو گیا پہلے عرش کی سہر ہو دیئے پہلے عرش کے ملائکہ نے کہا اللہ کے حبیب کیسا آخو کا آپ کے بھائی کا کیا حال ہے تو رسول السلام کہتے ہیں تم میرے بھائی علی کو کیسے جانتے ہو کہ اللہ کے رسول اللہ نے ہم سے میساق لیا ہے اہد لیا ہے آپ کی رسالت کا علی کی ولایت کا اگر کل کی مجلس آپ کے ذہنوں میں ہے تو میں نے کل آیائے میساق پڑی تھی اللہ نے تمام انسانوں سے جب وہ عالم ذرات میں تھے میساق لیا تھا نسل زمین والی مخلوص سے میساق لیا اللہ نے ملائکہ سے بھی میساق لیا تھا تو پہلے عرش کے سرشتے کہتے ہیں اللہ کے حبیب اللہ نے ہم سے میساق لیا ہے ہم سے اہد لیا ہے ہم نے اقرار کیا ہے آپ کی رسالت کا علی کی ولایت کا اس لیے جاننا چاہتے ہیں آپ کے بھائی کا کیا حال ہے کہا میرا بھائی زمین پر ہے میں تو عرش پہ ہوں تو کہا جب زمین پہ جائیے گا تو اپنے بھائی کو ہمارا سلام پہنچائیے گا اب رسول دوسرے عرش پہ آئے بلکل ایسے ہی استقبال ہوا ستن ہزار ملائکہ کھڑے ہیں سور کر رہے ہیں اور رسول سے پھر وی سوال کیسا آخو کا اللہ کے حبیب آپ کے بھائی کا کیا حال ہے اور ان سلشتوں میں بھی یہی جواب دیا کہ اللہ نے ہم سے میساق لیا ہے اور جب آپ زمین پہ جائیے گا تو علی کی خدمت میں ہمارا سلام پہنچائیے گا دیسرے عرش پر بھی یہی ہوا جب چوتھے عرش پہ پہنچے رسول اور ملائکہ نے دیکھا کہ ہجوم ہے ملائکہ کا تو رسول اسلام نے کہا جباریل یہ ملائکہ کا ہجوم کیوں ہے جباریل مسکرہ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول آگے بڑھئے دیکھیں کیا منظر رسول اسلام آگے بڑھے دیکھا کہ ایک منبر ہے اور اس پر علی بیٹھے ہوئے ہیں تو رسول جباریل جب ارسال اتمام کہتے ہیں جباریل کیا علی مجھ سے پہلے آگئے عرش پہ تو جباریل کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ جباریل نہیں یہ علی نہیں ہے کہا دیکھو علی ہے کہا یہ علی نہیں ہے رسول کہتے ہیں دیکھو جباریل شکل علی کی کہا یہ علی نہیں ہے کہا یہ کون ہے کہا پروردگار عالم نے جب یہ حکم دیا اور آپ نے زمین پر لوگوں کو بتایا کہ علی کی چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو ملائکہ نے خدا کی بارگاہ میں کہا بارے رہا زمین پر علی ہے زمین والے تو یہ عبادت کر رہے ہیں علی کی چہرے کو دیکھتے ہیں عبادت کا ثواب پاتے ہیں ہم عرش والے یہ عبادت کیسے کریں تو پروردگار عالم نے ایک ملک کو بشکل علی خلق کر دیا ہے اور یہ ملک اس چوتھے عرش پر ممبر پہ بیٹھا ہے ہر شبے جمع تمام ملائکہ جمع ہوتے ہیں اس کی چہرے کی زیارت کرتے ہیں علی کی چہرے کی زیارت کا ثواب پاتے ہیں اور یہاں پہ کھڑے ہوکے وہ علیہ کی تصبیح و تقدیس کرتے ہیں ملائکہ اور اس تصبیح و تقدیس ملائکہ کا ثواب علی کے شیعوں کے نامہ عمال میں حدیع کر دیتے ہیں صغرات پڑی بارہ سے دیں تو آپ نے دیکھا کہ جتنا خدا کیا گیا خود کو جھکاتا گیا خدا مرتبے بلند کرتا گیا محمد والے محمد کا مرتبہ اسی لئے تنا بلند ہے یہ نعمتیں الہی ہیں اللہ کی عظیم نعمتیں ہم سب کو سکھایا خدا کے آگے کیسے جھکتے ہیں خدا کی اطاعت کیسے کرتے ہیں اسی لئے محمد والے محمد کا تذکرہ زمین پر بھی ہے عرش پر بھی ہے آج اٹھارہ محرم ہے اگر یہ جو میں نے تمہید باندھی تھی آپ کو اب سمجھانے کے لئے اگر آپ کو اب سمجھ میں آ گیا تو اب آگلہ جملہ سنوئے آج آٹھ محرم ہے اور آج کا دن باب الحوائج عباس علمدار سے منصوب ہے مولا عباس کی جب ہم زیارت پڑھتے ہیں تو مولا عباس کی زیارت میں کیا جملہ پڑھتے ہیں السلام علیکہ یا ابن فضل عباس ابن امیر المومنین السلام علیکہ ایوہل عبدالصالح یہ عبدالصالح لقب ہے ابن فضل عباس کا عباس نے اس طرح اطاعت امام کی اس طرح خود کو جھکا گیا اپنے مولا کے آگے اپنی آقا کے آگے عباس جسے خدا سے مانگا تھا علین کربلہ کے لئے عباس کے دن میں ایک ہی تمنہ تھی کربلہ میں میں تلوار کی جوہر دکھا سکوں اور عباس کو وہ موقع نہیں ملا مگر شکوہ نہیں کیا شکوہ نہیں کیا اور کتنے جری تھے عباس کتنے شجاہ تھے عباس کہ شبع آشور ایک مرتبہ میں نے یہ روایت دو مختلف کتابوں میں دیکھی اور دونوں مختلف کتابوں میں الگ نام ہیں لیکن شہید میں بھی کہی ایک کتاب میں یہ نام تھا کہ زہر قیم نے کہا عباس سے اور ایک کتاب میں یہ نام تھا کہ برائر نے کہا یہ عباس یہ دونوں کربلا کے بہتر شہیدوں میں زہر قیم بھی اور برائر حمدانی بھی شبع آشور ان میں سے کسی ایک نے برائر نے کہا تو عباس انمدار سے کہا عباس پہرا دے رہے ہیں شبع آشور ہے موقع عباس نے کہا عباس تمہیں پتہ ہے تمہارے بابا نے تم کو حضب و نصب دیکھ کے تمہاری ماں کا انتخاب کیا تھا تمہیں پتہ ہے کیوں تمہاری ماں کا قبیلہ بہت بہدر تھا اس لیے مولا علی چاہتے تھے ایسا بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے خدمت کرے جب یہ جملے کہیں نا ازداروں میں وہ منظر سوچتی ہوں تو آپ کو اسے پھر آسو نہیں رکھتے جیسے یہ جملے کہیں نا عباس سے مولا عباس نے انگڑائی گھوڑے پہ تھے گھوڑے کی رکابے ٹوڑ گئیں اتنے جریتے کہا چچا برہر آپ مجھے جوش دلا رہے ہیں مجھے پتہ ہے میرے بابا نے اللہ سے مجھے کیوں مانگا ہے آپ فقط مولا حسین سے مجھے اجازت دلوا دیجئے سبے آشور کہہ رہے ہیں عباس آپ مجھے فقط مولا حسین سے لنے کی اجازت دلوا دیجئے صبح ہونے سے پہلے اگر امبر ساتھ اور اتنے زیاد کے محل تک میں حسین کا پرچم نہ لہ رہا دوں تو میں عباس نہیں اتنے جریت ہے عباس اتنے جریت ہے عباس کہ مجھے اجازت دلوا دیجئے صبح ہونے سے پہلے دارور ہمارا پہ حسین کا پرچم ہوگا ایسے عباس کو ایک ہی حسرت تھی عباس کی مجھے لڑنا ہے اجازت نہیں ملی مگر عباس نے ایک مرتبہ بھی نا امام حسین سے شکوا نہیں کیا امام وقت ہیں وہ جانتے اپنی خواہش کو دبا لیا عبد کسے کہتے ہیں جو خواہشیں دبا لیتا آتے ہیں امام میں اور ایسے عبد بنے کہ چھٹے امام زیارت میں کہہ رہے ہیں یہ زیارت وارثہ کس نے سکھائیے چھٹے امام نے زیارت جامعہ کس نے سکھائیے امام علی لقی نے تو آئمہ جب زیارت میں عباس علمدار کو پکارتے ہیں چھٹے امام یہ جملے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ ایہال عبدالصالح عبدالصالح آپ پر ہمارا سلام اپنی خواہش کو دبا لیا مگر جب جھکا دیا نا خود کو امام کے آگے اللہ نے کیا شرف دیا باب الحوائج بنایا اور باب الحوائج عباس کے نام کی تاثیر یہ ہے کتاب معالیہ سبتین میں لکھا ہے علامہ مازم درانی بیان کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی بہت شدید حاجت درپیش ہو تو وہ 133 مرتبہ 133 ٹائمز 133 مرتبہ سلوات پڑے پھر 133 مرتبہ پڑے یا عباس فقط مولا کا نام 133 مرتبہ یا عباس یا عباس یا عباس کر کے 133 مرتبہ یا عباس پڑھ کے پھر 133 مرتبہ سلوات پڑے اور اللہ سے اپنی حاجت باب الحوائج کے سبتوں میں مانگے پروردگار عالم اس کی حاجت کو قبول کرے گا کیوں عباس نے اپنی ہر حاجت کو دبا لیا تھا خدا نے کہا عباس اب تم حاجتوں کا در ہو باب الحوائج ہو تو خدا نے بتایا جو جتنا عبد بن جاتا ہے اس کے مرتبے کو ہم اتنا بلند کر دیتے ہیں اس لئے یہ محمد وعالی محمد کا در ہی ہے جن سے ہم قرآن سیکھتے ہیں اور میری اور آپی گفتگو سورہ رحمان کے زیل میں ہو رہی ہے آج دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے آج میں فقط سورہ رحمان کی دو آیتوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گی کل کی مجننس تاک میں سفٹی نائن ان سٹھ آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر چکی آج آیت نمبر ساتھ اور ایک سٹھ پروردگار عالم اشارت فرماتا ہے حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُقَذِّبَانِ آج فقط ان دو آئیت تک محدود رہنگی تیسے آج بات وقت کا میں کیا ترجمہ ہے اس کا حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ کیا نیکی کا بدلہ بھی نیکی کے سوا کچھ ہوتا ہے احسان کو ہم جب اردو میں بولتے ہیں تو نیکی کہتے ہیں اور احسان کو ہم اردو میں احسان بھی کہتے ہیں اچھا ہم تو جو کہتے ہیں نیکی دراصل احسان ہے کیا جو پوچھنے والے نے کتاب آپ نیزان الحکمہ کی دوسری جل سے پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے ایک پوچھنے والے نے آیا صادقِ حالِ محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام ایک پوچھنے والے نے آیا پوچھا مولا احسان کیا ہے سور رحمان میں نا حَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ احسان کا بدلہ احسان ہے اور اللہ نے اس میں سوال کیا حل کہتے ہیں کیا یہ ایک سوالیہ جملہ ہے جو آیت ہے نا سور رحمان کی یہ ایک سوالیہ جملہ ہے کیا نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا بھی کچھ اور ہے کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ اور ہے اللہ آپ بندوں سے سوال کر رہا ہے اور پھر کہہ رہا اے یہ عالیٰ ہے ربکو ماتو کذبان تم میری کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے پہچان ہوگے نہیں منکرات میں اس سے ہو جاؤگے تو کہا چھڑے امام سے کیا معنی احسان کے چھڑے امام کہتے ہیں جب کسی نیکی کو بہت اچھی طریقے سے انجام دیا جائے تو اس کا سواب خدا سات سو نیکیوں تک بڑھا دیتا ہے لیکن کوئی بھی اپنی نیکی کی کسی کو سلام بھی کیا نیکی ہے نا تو خدا نے سور عنام میں کہا ہر نیکی کے بدلے دس سواب ہے لیکن چھڑے امام کہہ رہے ہیں کوئی ایسی نیکی جس کو تم بہت اچھی طرح انجام دو تو اللہ اس کے سواب کو سات سو تک بڑھ پہنچا دیتا ہے اس کا آجر کم عرص بہت اچھی طرح کیسے کہا اگر تم نماز پڑھ رہے ہو نماز نیکی ہے نا نماز پڑھ رہے ہو تمہیں توجہ پوری نماز ہے اللہ کی طرف ہو رکو کی طرف صحیح سے رکو انجام صحیح سے سجدہ انجام پورے نماز کے ارکان کا خیال کرو اچھی طریقے سے خزو خشو سے پڑھ رہے ہو تو اب یہ نیکی احسان بن گئی اور اب اس کا آجر سات سو گنا روزہ رکھ رہے ہو اب اس کو اچھی طرح سے انجام دینا ہے کیا مطلب ہے فقط زبان سے پانی اور کھانا نہیں لوگا پورے جسم سے حرام چیزوں کو روک دیا ہر چیز کو اپنی جسم کے آزہ کو حرام کے استعمال سے روک دیا یہ صحیح طریقے سے روزہ رکھا سواب بڑھ کے سات سو تک چلا گیا تو ہر وہ نیکی جو بہترین طریقے سے انجام پائے وہ احسان کہلاتی ہے اور خدا سور رحمان میں قانون بتا رہا ہے ہم تمام انسانوں سے سوال کر رہا ہے کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا بھی کچھ ہوتا ہے اچھے یہ نہیں ہے کہ اگر مسلمان نیکی کرے گا تو اللہ آجر دے گا مومن نیکی کرے گا تو اللہ آجر دے گا کوئی اور نیکی کرے گا تو خدا اس کا سواب نہیں دے گا نہیں جو نیکی کرے گا وہ اس کا بدلہ پائے گا ہر جزاؤلحسان اللہ الحسان کیسے پائے گا کتاب انسان ساز واقعیت میں روایت ہے ایک شخص کے اوپر بیس ہزار درہم کا قرضہ تھا بیس ہزار درہم ایک بڑی رقم ہے قرضہ لیا تھا غریب ہے وقت پہ ادا نہیں کر پا رہا کافی عرصہ گزر گیا جس نے قرض دیا تھا وہ تھوڑی دھیل دے رہا چیک آپ دے دے گا آپ دے دے گا جب کافی عرصہ گزر گیا وہ قرض ادا نہیں کر پا ایک مرتبہ جس نے یہ رقم دی تھی اس نے ذرا سختی سے بات کی کم ادا کرو گے میرا قرضہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے اور مجھے چاہیے اپنی امانت بیس ہزار درہم ہے اب یہ پریشان ہے پیسے ہاتھ میں نہیں ہیں گھر میں اتنی غربت ہے اور یہ بیس ہزار درہم میں لوٹاؤں گا کیسے وہ اس شخص کے گھر سے نکلا گلی سے گزر رہا تھا آنکھوں سے آسو ٹپک رہے تھے جس نے قرض لیا ہوا تھا اس کے آنکھوں سے آسو ٹپک رہے تھے اس کا پڑوسی جو ہے وہ ایک یہودی آدمی تھا وہ پڑوسی اس راستے سے گزرہ دیکھا کہ میرا پڑوسی روتا ہوا جا رہا ہے قریب آیا کہا بھائی کیا ہوا کیوں رو رہا ہو کہا کچھ نہیں کہا کیا ہوا مجھے بتاؤ میں تمہارا پڑوسی ہوں چھیکے تمہارا ہم مذہب نہیں ہوں تم مسلمان ہو میں یہودی ہوں مگر پڑوسی ہونے کے ساتھ ایک رشتہ تو ہے نا ہمارا تمہارا مجھے بتاؤ کیا بات ہے جب پڑوسی نے بہت اسرار کیا دل تو ایسے ہی بھرا ہوا تھا کہا میرا بیس ہزار درہم کا قرضہ ہے میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں کافی عرصہ ہو گیا اور آج بڑی سختی سے مجھ سے مطالبہ کیا ہے جس میں نے لیا تھا اس لئے پریشان ہوں کہاں سے دوں گا یہ یہودی اس کا جو پڑوسی تھا یہ گھر گیا گھر سے بیس ہزار درہم کی رقم لے کر آیا اور لاکہ اس کے ہاتھ پر رکھی جاؤ جا کے اپنا قرضہ ادا کرو کہا نہیں مجھے کیوں دے رہا ہو کہا کیا ہو رہا تم پریشان ہو میرے پڑوسی ہو جاؤ ادا کر دو مجھے بات میں دیتے نا یہ بیس ہزار درہم لے کے جب پہنچا اس شخص کے پاس تو اس نے کہا ابھی تو تم کہہ رہے تھے پیسے نہیں ہے اب یہ کہاں سے آگئے اب اس نے بتایا کہ میرا یہودی پڑوسی ہے اس نے مجھے طرز کھایا اس نے مجھے کہایا کہ جا کے اپنا قرض ادا کرو جیسے یہ جمعہ کہا نا تو جس نے قرض دیا تھا وہ ایک دن خاموش ہو گیا اچھا میں نے غور کرنے لگا میں مسلمان ہوں مگر میں نے اس پر رہم نہیں کیا وہ یہودی ہے مگر اس نے اس پر رہم کھا کہ اس کو بیس ہزار درہم دے دیئے ایک بار کیا وہ اپنے گھر کے کمرے میں گیا کمرے سے باہر آیا رسید لکھ کے دی کہ تم نے قرضہ ادا کر دیا رسید دے کے کہا یہ رسید بھی لے جاؤ یہ پیسے بھی لے جاؤ کہا کیوں اب تو میں ادا کروں کہا نہیں مجھے ان چاہیے وہ یہودی ہو کے رہم کر سکتا ہے تو میں تو مسلمان ہوں خاتم النبیم کا ماننے والا ہوں جو میں نے تمہیں قرضہ بخش دیا رسید بھی دے رہا ہوں اور یہ پیسے بھی جا کے اس یہودی کو لٹا دو یہ آیا اس نے جا کے شکریہ کر کے یہودی کو پیسے لٹا دیئے جس نے قرض ماف کیا تھا وہ سویا اس نے رات کو خواب میں دیکھا میدانی قیامت کا منظر ہے لوگ جو کو ناکار ہیں ان کو ملک پکڑ پکڑ کی جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں جو نیک لوگ ہیں ان کو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں دیکھا اس کا ہاتھ پکڑ کے ملک اس کو جب جنت کی طرف لے جانے لگے تو یہ سوال کرتا ہے میرا تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا ابھی مجھے کہا لیا جا رہے ہو کہا تمہیں بے حساب و کتاب بغیر حساب و کتاب اللہ نے حکم دیا ہے کسی جنت میں پہنچا دو کہا میں ایسا کیا کیا کہا پر اردکار عالم کہہ رہا ہے تم نے میرے اس بندہ مومن کے قرض کو بخش دیا میں نے تمہارے تمام گناہوں کو بخش دیا اور بغیر حساب و کتاب بہش میں داخلے کا حکم دے گیا سلوات پڑی بار ہر جزاؤل احسان اللہ الاحسان ہر احسان کا بدلہ احسان ہے نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور ایک بات بہت کلیر میں آپ کے سامنے چند جملوں میں بیان کر دوں کوئی ہمارے ساتھ نیکی کرے اور ہم اس کا بدلہ اچھا نہ دیں اس کی نیکیوں کی جزا نہ دیں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ رکھیں یاد اکھی پروردگار ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا احسان سراموش پہ بہشت حرام ہے حرام ہے کیسے حرام ہے ایک پرتبہ جناب موسیٰ ایک راستے سے گزر رہے تھے ایک شخص عبادت کر رہا ہے اتنا عبادت گزار کے وضو کرتے کرتے چہرے کی خال گل گئی ہے نمازیں پڑھتے پڑھتے جسم کی جو آزا تھی وہ گھر سکے ہیں بیٹھا رہے جسم کوئی کمزور ہو چکا ہے مسلسل عبادت کر رہا ہے موسیٰ جا رہے تھے کوہی تور پہ منجات کرنے قریب سے گزرے کہا موسیٰ کہاں جا رہے ہیں کہاں کوہی تور پہ جا رہا ہوں کہاں اللہ کے بارگاہ میں جائیے گا تو پھوچھ لیجئے گا جنت میں میرا کونسا مقام ہے اب وہ اتنے سالوں سے عبادت کر رہا ہے تو دل میں خیال ہو گیا کہ مجھے جنت ملے گی حالانکہ مومن کے دل میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے پتہ نہیں کونسا گناہ رکاوٹ بن جائے میں نے آپ کے سامنے بیان کی تا نہ خوف خدا بھی ہونا چاہیے رحمت الہی کی امید بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے کہ خدا ہمیں انشاءاللہ محمد والے محمد کے صدقے میں بحیش پہنچا دے گا اور یہ بھی ہونا چاہیے نجانی میرا کونسا گناہ ہے جو روز قیامت میں پھنچ جاؤں اور راستے میں اٹک جاؤں دو چیزیں برابر دل میں نہیں چاہیے اب یہ کہتا ہے موسیٰ سے موسیٰ جا کے پوچھئے گا اللہ سے میرا بحیش میں کیا مقام ہے جناب موسیٰ پہنچے ایک اوری تور پہ منجات کی اس شخص کا پیغام پہنچایا پاہلہا تیرے ایک بندہ جو کثیر مدت سے تیری عبادت کر رہے جسم کس چکا ہے اس کا اور جب وہ اتنا کمزور تھا تو موسیٰ نے اسے ایک سوال کیا تھا موسیٰ نے کہا تھا تم اتنے کمزور ہو چکے ہو تمہارے کھانے پینے کا بندہ اس کون کرتا ہے تم تو بمشکل کھڑے ہوتے ہو بمشکل بیٹھتے ہو تمہیں کمزور ہو گئے ہو تو وہ کہتا ہے یہ بات گزار کہ اللہ نے ایک پرندے کو مقرر کر دیا ہے وہ روز اپنے پنجوں میں ایک انار لے کے آتا ہے اپنی چونچ سے وہ انار توڑتا ہے اور اس کے دانے نکال کے ایک دانہ میرے موں میں ڈالتا ہے تو یہ میری غزا کے انزامیں اور میں اس سے سیر ہو جاتا ہوں میرے دن کے لئے کافی ہے اچھا اب موسیٰ نے مو نجات کر کے کہا برلہ تیک بندے نے پوچھا ہے میرا بحش تو مقام کیا ہے پردگار کہتا ہے موسیٰ اس سے جا کے کہہ دینا جنت تو بہت دور کی بات ہے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا موسیٰ بھی حرام برلہ اتنی عبادتی کر رہا ہے کہ جسم گل گیا ہے جسم گل گیا ہے اور ابھی بھی مولاکہ بحش نہیں ہوا کیوں تو پردگار کہتا ہے موسیٰ اس لیے کہ وہ احسان سراموش ہے اور احسان سراموش پہ بحش حرام ہے کہا مالک وہ کیا احسان سراموشی کرے گا بیٹھا وائکہ سنو موسیٰ وہ پرندہ جو اس کے لیے انار لے کے آتا ہے اپنی پنجوں میں دبا کے پھر آکے اپنی چونچ سے توڑتا ہے انار کو ایک ایک دانہ چنچن کے اس کے مو میں ڈالتا ہے یہ اتنا احسان سراموش ہے اس نے کبھی چند دانے اس پرندے کے لیے نہیں چھوڑے ہل جزاؤل احسان اللہ الحسان جو لاکر روزانہ کھلا رہا ہے کبھی تو کچھ دانے اس پرندے کے لیے چھوڑ دیتا جو اتنی محنت کر رہا ہے اس کے لیے یہ اتنا احسان سراموش ہے کیونکہ یہ احسان سراموش ہے یہ میری بہشت میں داخل نہیں ہو سکتا تو ہل جزاؤل احسان زندگی میں ہمیشہ کوشش کیجئے کوئی آپ کے ساتھ نیکی کرتا ہے اس کے بدلہ نیکی سے دیں اگر نہیں کر سکتے نیکی ساتھ کم اس سے اپنا اخلاق تو بہتر کر لیں اچھا جب بھی ہم مجلسوں میں سنتے ہیں آج آپ نے سور رحمان کی اس آیت کو سنا ہل جزاؤل احسان اللہ الحسان تو جب بھی ہم کوئی حکم خدا سنتے ہیں تو جب مجلس کے سرچ سے اٹھ کے باہر جاتے ہیں تو ہم ہر حکم خدا کو بجائے اس کے کہ اپنی ذات پر ایمپریمنٹ کریں اپنی ذات سے عمل شروع کریں ہم جو کچھ مجلس میں سنتے ہیں اس کو ہم دوسروں میں تلاش کرنے لگتے ہیں ہاں یہ ایسی ہیں ہاں یہ یوں کرتی ہیں یہ ہماری گوتا ہی ہے کمی ہے ہم اپنی ذات میں نہیں ڈھونتے تو ہوتا ہے کیا ہے آپ نے نیکی کا سنا اب ہم فران سوچیں گے یہاں فلاں ہمارے اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں نا تھوڑی سی پریشان رہتی ہیں ان کے ساتھ نیکی کر دیں گے ہمیں بھی اللہ ثواب دے گا ہمیں بحیش مل جائے گی فلاں کے ساتھ اچھی بات ہے کرنا چاہیے ہر مخلوق ہے خدا سے نیکی کرنا چاہیے مگر جو چیز ہم بھول جاتے ہیں نا وہ کیا جو لوگ گھر کے اندر موجود ہیں میرے اور آپ کے گھروں کے اندر کیا وہ مخلوق ہے خدا نہیں ہیں گھر کے لوگوں سے نیکی کیوں نہیں اور کیونکہ ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ باہر کے باہر ہی عمل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں گھر میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ہوتا کیا ہے آج اکثر نونوں کے گھر جہنم بنے ہوئے ہیں گھر کے اندر جتنے رشتے ہیں سب کو آپس میں ایک دوسرے سے شکایت ہے ساز دہو میہ بیوی بچے والدہ ان کے ساتھ ہر ایک کم وہ دوسرے سے بناوا ہے ذرا ہٹ جائے سامنے سے رشتا تو دیکھیں عقیبتیں دیکھیں ارے انہوں نے تو یہ کیا یعنی گھر کو جہنم بنا دیا ہے اگر ہم گھر کو جنت نہ بنا سکے سکون کا گہوارہ نہ بنا سکے تو کس بلبوتے پر خدا سے وہ جنت مانگتے ہیں اللہ نے کہا ہے اپنے عمل سے کہیں نہیں لکھا کہ اللہ نے کہا کہ دنیا مومن کی خراب ہوگی آخرت بڑی اچھی ہوگی چلو ہم یہاں ساز کا ظلم سے آ رہے ہیں چلو ہم یہاں بہو کی باتیں سنویں چلو ہمارا میاں بہت برا ہے چلو یہاں برداشت کریں وہاں تو جنت ملے گی نہیں اس میں سے اسی حصت غصور خود ہمارا ہوتا ہے جب ہمارا اخلاق برا ہوگا تو آگے سے جواب تو ایسا ہی آئے گا تو اللہ نے کبھی نہیں کہا اللہ نے ہمیشہ کیا کہا قرآن پاک میں سورہ نحل سورہ نحل کی آیت نمبر 97 ارشاد رب بن عزت ہوتا ہے من ہوا ابو منن جو بھی مومن ہومن زکرن و انسا چاہے مرد ہو یا عورت جب وہ نیک عمل کرے گا من عملہ صالحان جب وہ نیک عمل کرے گا فرانہ جو ین نہو حیاتن طیبہ ہم اسے دنیا میں بھی پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے اور آخرت بھی شاندار ہوگی تو اللہ نے کہا مومن کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے یہ ہم دنیا بگارتے ہیں اپنے گناہوں سے کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں کا اخلاق تباہ ہو گیا ہے کیونکہ ہم ایک دوسرے کی شکایتیں ہیں اور چھتیوں کے لئے آج میں آپ کے سامنے بہت مختصر وقت ہے میرے پاس دس یا بارہ منٹ ہیں آج میں آپ کے سامنے جو گھر کے رشتے ہیں ان سے نیکی کرنے کا کیا سواب ہے بس ایک ایک حدیث پر تھی گزر جاؤں گی اور مسائف سے متصل ہو جاؤں گی کتاب مفاتیل حیات میں نے اس سے پہلی تذکر آپ کے سامنے کیا ہم سب کے گھروں میں مفاتیل جنا ہے مفاتیل جنا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے جنت کی کنجیاں مفاتی چابیوں کی جنا مفتا ایک چابی مفاتی چابیاں مفاتیل جنا جنت کی چابیاں یہ ہم سب کے گھروں میں کتاب ہے اسی کو کھول کے ہم نعراب سامنے بھی آشور کے عمال بھی کریں گے ایک کتاب آئی یہ مفاتیل حیات آغای جواد عاملی کی کتاب بہت بڑے مشتہف بہت بڑے عارف انہوں نے کتاب کو بیان کر انسان کے دنیا میں کس کس سے تعلقات ہوتے ہیں اللہ سے بندوں سے یعنی جسے تعلقات ہمارے سب پہا خمبر ہیں تو یہ کتاب اس کا نام ہے مفاتیل حیات زندگی کی چابیاں اس کتاب کو لیجئے کوشش کیجئے چاہے روز اس کا ایک صفحہ پڑھیں مگر پڑھئے زندگی گزارنے کا صلیقہ سیکھئے محمد والے محمد نے کیسے سکھایا ہے اب گھر میں اگر نیکیاں کرتے ہیں تو کیا آج رہے جنابی سالت ماب احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جنابی سالت ماب اشارت فرماتے ہیں جو گھر والوں سے نیکی کرتا ہے تو پروردگارِ عالم اس گھر میں برکت اتنی تیزی سے نازل کرتا ہے جیسے پہاڑ پیسے سیلاب کا پانی گرتا ہے بلندی سے پانی کیسے گرتا ہے کتنی تیزی سے گرتا ہے کہ جب گھر والوں کا اخلاق بہتر ہو جاتا ہے جو گھر والوں کے ساتھ نیکیاں کرتا ہے اس گھر میں اللہ برکت اتنی تیزی سے بیشتا ہے پھر حسول کہتے ہیں جس گھر میں لوگوں کا اخلاق اچھا ہوتا ہے تو اس گھر کے رہنے والوں کی اللہ عمر بڑھا دیتا ہے برکت مل گئی زندگیوں میں برکت مل گئی کہاں اس گھر والوں کا رزق بڑھ جاتا ہے اچھا کہ کیا بڑھ جاتا ہے اور کیسے عمر بل جاتی ہے چھٹے امام صادق علی محمد امام جافر صادق علی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب محرمات اسلام اس میں چھٹے امام کی حدیث ہے امام ارشاد فرماتے ہیں بہت غور سے سنیے گا چھٹے امام کے دو جملے اور آپ کو لطف آئے گا بہت سارے سوالوں کو جواب آپ کو مل جائے گا چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ عمر تک جی ہیں لوگ اس سے پہلے مر جاتے ہیں اپنے گناہوں کے سبب اللہ وقت پر گناہوں کے سبب زندگی گھر جاتی ہے بہت سارے گناہیں ایک گناہ ہے قطع رہن رشتے توڑ دینا تعلق اور رشتوں کو ختم کر دینا آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہو گیا ہے جو ہماری نسل جو ہمارے بعد آ رہی ہے ہم نے اپنی ماں کو دیکھا تب پورا سوال لبھاتے ہوئے آج جو نسل آگئی ہے میں میرا شوہر میرا بچہ بس اور ہم کچھ نہیں جانتے آج اگر کوئی عورت اپنے شوہر کو اس کے ماں باپ سے اس کی بہنوں سے جدا کر رہی ہے وہ اپنا نخصان کر رہی ہے کیوں؟ قطع رحم کرنے والے کی عمر گھڑ جاتی ہے چھٹے امام کہہ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ عمر تک نہیں جیتے جو اللہ نے زندگی دیئے اس سے پہلے مر جاتے ہیں کیوں؟ اپنے گناہوں کے سبب قطع رحم کیا زندگی گھڑ گئی اور پھر مولا نے اگلا جملہ کہا کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی مقرر کردہ عمر سے زیادہ جیتے ہیں اللہ نے پچاس سال زندگی دی تھی اسی سال ہو گئے ابھی تک جیتے ہیں کیوں؟ اپنی نیکیوں کے سبب کتنی نیکیاں ہیں جو زندگی بڑھا دیتی ہیں تو کہا جب اگر تم گھر کے اندر نیکی کرو گے گھر میں برکت آئے گی گھر میں رہنے والوں کی عمر بڑھ جائے گی گھر کے اندر رہنے والوں کا رسخ بڑھ جائے گا اچھا اب تو میں یہ جرنل ہی سنائی نا اچھا گھر کے اندر کتنے رشتے ہوتے ہیں والدین ہوتے ہیں اولاد ہوتی ہیں نیا بیوی ہوتے ہیں اب میں ان سب سے متعلق ماسوں کی ایک ایک حدیث بیان کر دوں والدین والدین کے ساتھ دیکھی کرنے کا کیا حکوم ہے جناب احسان اطماب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ آج کوئی روایت کوئی واقعہ نہیں پڑھوں گی میں فقط حدیث سنا کے اور اب ان فضل عباس کے مسائد تک آوں گی انشاءاللہ کل موقع میں لے تو کل وہ روایتیں پڑھ دوں گی جسول خدا کہتے ہیں والدین کا حق کیا ہے کہا جب اللہ نے لوہ محفوظ کو لکھنا شروع کیا ہے لوہ محفوظ کیا ہے ایسی کتاب جو عرش پر ہے اور اس کتاب میں تمام انسانوں کی تغویر لکھی ہوئی ہے وہ ہے لوہ محفوظ رسول کہتے ہیں لوہ محفوظ پر جب اللہ نے سب سے پہلا جملہ لکھا تو کیا لکھا میرے سوا خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائف نہیں ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور جس کے والدین راضی ہے اس سے میں بھی راضی ہوں اللہ اکبر پہلا جملہ اپنے بارے میں لکھا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور دوسرا جملہ جس کے والدین راضی ہے اس سے میں بھی راضی ہوں کتنی عظمت والدین کی اگر والدین راضی نہیں لاکھ نمازیں پڑھئے لاکھ عبادتیں کیجئے عجر و ثواب سے محروم رہیں گے کیونکہ خدا نے اتنا حکم دیا قرآن پاک میں جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے فضائل میں پڑھئی ہے نا پندر میں سپارے کی سورہ بن اسرائیل کی پہلی آیت اسے سورہ بن اسرائیل میں پروردگارِ عالم کہتا ہے لا تخبدو اللہ ایہاہو خبردار میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا و بیر والدین احسانہ اپنے والدین پہ احسان کرنا اب سورہ رحمان سمجھ میں آیا ہل جزاؤل احسان اللہ الاحسان آج اپنی ماں باپ کی دعائیں لیں گے ہم اگر ماں باپ کی خدمت کریں گے تو جو ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں کل ہم بوڑے ہوں گے تو ہمارے بچے والی خدمت کریں گے آج ہم اپنے شہروں کو اپنے والدین سے چھوڑوا دیں گے کل ہمارے بچے بھی ہمیں گھروں سے بان نکل دیں گے دنیا مقفات عمل ہے نیکی کرو گے تو نیکی پہو گے ہر جزاؤل احسان اللہ الاحسان یہ والدین کا احترام اولاد کا احترام کیا ہے چھٹے امام صادق علی محمد امام اجاز فرس صادق علیہ السلام محصوم ارشاد فرماتے ہیں جو اپنی اولاد کو بوسا لیتا ہے پیار کرتا ہے اولاد کے ہر بوسے پہ خدا جنت میں ایک درجہ بڑھا دیتا ہے اولاد سے محبت ایمان کی دلیل ہے اور پھر کیا کہا کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں مشکل یہ ہے آج ہم اچھی سے اچھا سکول تو دلا دیتے ہیں دلانا چاہیے دنیا کی تعلیم سے منا نہیں کہا معصومین ہیں معصومین ہیں تو یہ کہا کہ اگر ایک لاکھ کی عبادی ہو تو وہاں top of the list ہمارا شیعہ ہوگا تعلیم میں بھی کردار میں بھی عمل میں بھی تو یہ نہیں کہا کہ دنیا کی تعلیم نہ دو دو مگر دین کی تعلیم کے ساتھ تو معصوم کہتے ہیں جو فالدین اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دیتے ہیں جب میدان خیامت میں آئیں گے تو پروردگارِ عالم ان کو دو ہلہائے بحش دے گا جنت پیجوڑے پہنائے گا دو لباس اور جب وہ پہنیں گے تو اس سے نور ساتے ہوگا مگر دیتے ہمارے پہنائے گا اپنے گھر میں سکون پاؤگے یہ مولا ہم سب سے کہہ رہے ہیں آل محمد کی نگاہ میں عورت پھول ہے اور جب نیکی کروگے تو اپنے گھر کو سکون سے بھراوا پاؤگے مولا خود جب جناب سیدہ گھر کے کام کر رہی ہوتی تو روٹیاں پکا رہی ہوتی تھی تو مولا بیٹھے وہ کالی مسور کی دال چن رہے ہوتے تھے ایک مرد بہت رسول آگئے کہا علی تم میری بیٹی کی خدمت بھی مددگار ہو کہا کہا علی تم میں پتا ہے نا جو کچھ میں کہتا ہوں وہ خود سے نہیں کہتا جب تک اللہ کی وہی نہ ہے تو پروردگار کہتا ہے جو شوہر اپنی بیوی کے کاموں میں مددگار ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا ثواب دیتا ہے جیسے دن میں روزہ رکھا ہو رات کو عبادت کی ہو ہم یہاں تو سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں گھروں میں کیا ہوتا ہے میں نے کتنی خواتین سے سنا افتار کا وقت ہے شوہر آیا دیکھا بیوی کام کر رہی ہے لاڈ ڈیننگ جیبی میں پلیٹس لگا دوں ساس کو غصہ آگیا اب تم یہ بھی کرو کہ گھر آکے اگر وہ کر رہا ہے تو اپنی آخرت کمارا ہے اور اچھے کیوں اتنا عجل و سواب کیوں ہے کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ مرد نے اگر ہیلپ کروا دی بیوی کی گھر کے کاموں میں تو اس کو اتنا عجل و سواب کیوں اگر اس نے بیوی کے ساتھ ذرا ہاتھ بٹا دیا تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنی بیوی کی خدمتوں کو اکنالج کر رہا ہے اہمیت دے رہا ہے اس بیوی کے دل میں جگہ ہوگی یا نہیں میرے شوہر میرا خیال کرتا ہے گھر کیا ہوگا جنت بن جائے گا اچھا اور بیوی سے کیا کہا مرد سے کہا کہ عورت کے ساتھ میں جی کر رہے بس آخری جملہ اور بیوی سے کیا کہا اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو ایک گھوٹ پانی بھی پینا رہی ہو ایک گھوٹ پانی اب بول تو ہم گلاس پلائیں گے بھائی ایک گھوٹ کیوں پلائیں گے تو کہا اگر کوئی ایک گھوٹ پانی بھی اپنی شوہر کو پیش کر رہی ہو تو اس کے نام آمار میں ایک سال کی عبادت کا سواب لکھا جا رہا ہے بس اب اس سے آگے نہیں بڑھو ٹائم ختم تو آپ نے دیکھا آئیم میں ماسومی میں ہمیں سکھایا کہ اور مولا نے فقط کہا نہیں مولا نے کر کے دکھایا مولا کے گھر میں جب بیبی امو البنین بیعہ کے آئیں بیبی امو البنین بیعہ کے آئیں تو بیبی امو البنین کا اصل میں نام تھا فاطمہ کلابیہ فاطمہ نام تھا جب مولا نے کہا فاطمہ تو بیبی امو البنین کہتی ہے مولا مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بولایا کریں کہا کیوں کہا جب آپ فاطمہ کہتے ہیں نا تھی چھوٹے بچے حسن حسین ایک دن ان کی نظریں ڈھونتی اپنی ماں کو مالا میں نہیں جاتی کہ آپ میرا نام لیں تو یہ بچے اپنی ماں کے لئے اداس ہو جائیں مت کہا کریں مجھے فاطمہ تو مالا نے کہا اچھا آج سے تمہارا نام ام البنین ہے بیٹوں کی ماں قربانی دینا ام البنین نے نہیں مجھے میرے نام سے نہ پکارے یہ بچے غم زدہ نہ ہوں ام البنین ہی کی تربیت ہے کہ اب باس نے ساری زندگی حسین کو آقا کہا بھائی نہیں کہا اور شہزادی ام البنین نے کیا کہا زینب کو اس نے میں تمہاری کنیز ہوں ماں نہیں ہوں یہ ام البنین کا کردار ہے کہ ابباس کو ابباس بنا دیا آپ نے دیکھا حضرت زدہ علیہ السان ابھی بھی ام البنین نے فاطمہ کے بچوں کے ساتھ نیکی کی نا کہ نئی بیٹا میں کنیز ہوں صحر کو منع کیا مجھے فاطمہ کے نام سے نہ پکارو تو زہرہ تو صحیح نیسائل عالمین ہے عجر کیا ملا جب ابباس پیدا ہوئے نا جیسے ہی پیدا ہوئے جناب زینب نے آغوش ملے کہ بابا اس کا نام کیا رکھا آپ نے میرے بھائی کا کہ ابباس نام رکھا ہے جب یہ سنا تو جناب زینب کان میں کچھ کہنے لگی مانا علی کہتی زینب ابھی بھائی بہت چھوٹا ہے ابھی بات نہیں سمجھے گا کیا کہہ رہی ہو جناب زینب کہتی بابا میری ماں فاطمہ نے کہا تھا جب ابباس پیدا ہو ابباس میرا بیٹا ہے ابباس جب پیدا ہو اس کو میرا سلام کہہ دیلا سمجھ میں آیا عم البنین کا عمل فاطمہ کے بچوں کے ساتھ اور زہرہ کا عمل کہ ابباس میرا بیٹا ہے حل جزاوالحسان اللہ الحسان ہاں ابباس کو زہرہ نے اپنا بیٹا کہا ہے اور میدان قیامت میں جب فاطمہ زہرہ آئیں گی اور رسول خدا سوال کریں گے زہرہ میری امت کی شفاعت کے لیے کیا لائی ہو تو زہرہ ابباس کے کٹے شانوں کو پیش کریں گی اس امت کی شفاعت کے لیے بابا میں اپنے بیٹے ابباس کے کٹے شانیں لائیں ہوں عزدارو ابباس علمدار باب الحوائد جن کو لڑنے کی تمنا تھی عزدارو اسر آشور آ گئی شبا سے مولا کی خدمت میں جا رہے ہیں مولا مجھے لڑنے کی اجازت دے دیجئے اور ہر بار مولا حسین کہتے ہیں ابباس تم تو میرے لشکر کی علمدار ہو تم چلے گئے تو فوج کی حمد ٹوٹ جائے گی بار بار مولا کہتے ہیں بار بار اجازت نہیں مل لئی جب سب شہید ہو گئے اب ابباس آئے مولا حسین کے پاس تو جملہ ہی بدل گیا کہا مولا اب تک کہہ رہے تھے مولا لڑنے کی اجازت دیجئے آپ کہتے ہیں مولا مجھے مقتل میں مرنے کی اجازت دے دیجئے ابباس سمجھ گئے اب میری زندگی میں لڑنا نہیں ہے کہاں مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے جب ترپ رہے ہے ابباس تو ایک بار گئے مولا کہتے ہیں تم تو میرے لشکر کی علمدار ہو ابباس دائے بائے دیکھ کر کہتے مولا وہ لشکر کہا رہا جس کا میرے علمدار تھا مولا نے کہا اچھا ابباس اگر جانا چاہتے ہو جاؤ تم بچوں کے لئے پانی کا انتظام کرو ابباس مشک سکینہ لے کے چلے سکینہ مشک لے کے آئیں بچے پیچھے پیچھے ہیں اب تو ابباس جا رہے ہیں پانی ضرور آئے گا ابباس علمدار چلے نہرے فراد تک پہنچے میں سوام مسائب کو مختصر کر کے آخری جملے کو لے آتی ہوں جب ابباس نہرے فراد پہ پہنچے چار ہزار تین اندازوں کا پہرہ ہے اور جب ابباس جا رہے تھے نا تو مولا حسین نے تلوار لے لی تھی ابباس تلوار یہاں رکھ جاؤ جنگ نہیں کرنا ہے ابباس گئے فقط ایک نیزہ لے کے جیسے ہی نہرے فراد پہ پہنچے پہرہ توڑا چار ہزار تین اندازوں کا مشک بھری ہاتھ میں چلو میں تھنڈا پانی مگر ابباس نے پانی نہیں پیا مولا کے ہاتھ میں پانی آیا سکینہ کی پیاس یاد آئی ابھی تو میری سکینہ پیاسی ہے ابھی تو میرا آقا پیاسا ہے ابباس آپ کی وفا کو ہمارا سلام وہ چلو بھر پانی پھیک دیا ابباس پلٹے ہیں پوری کوشش ہے کیسے پانی خیمے تک پہنچا دوں لشکر والوں نے گھیرا عمر ساتھ کی صدا گونجی حبردار پانی خیموں میں نہ پہنچنے پائے ہرمولا کو بلایا ہرمولا ابباس کو روکو ہرمولا نے تیر جوڑا ہرمولا کہتا ہے میں سوچ رہا تھا جس کو اتنے تیر لگ چکے ہیں ابباس تیروں سے چھلی تھے دائیں آبازو خلا ہو چکا بائیں آبازو خلا ہو چکا مشک کو سینے سے چھپائے ہیں دعا پڑ پڑ کے دم کر رہے ہیں ہرمولا کہتا ہے میں نے دیکھا بازو کٹ چکے تیروں سے چھلی ہے مگر رفتار کم نہیں ہو رہی میں نے غور سے دیکھا میں نے میرا میرا تیر کیا روکے گا ابباس کو میں نے دیکھا ابباس کی جان اس مشک میں ہے میں نے مشک کا نشانہ لیا تیر چلایا مشک چھتی پانی پاہ ابباس کی حمد ٹوڑ گئے مولا نے گھوڑے کا رخ موڑ لیا ارے موڑنا تھا یزیدیوں نے گھیرا اب ابباس کے بازو نہیں ہے اپنا دفاع کیسے کرے قریب آکے سر پہ گھوڑ زمارا ابباس گھوڑے پہ سمل نہیں پائے اب جو گر رہے لگے صدا دی آقا درکی بیدی امول بنین کہتی تھی مدینہ میں اے لوگوں مجھے بتاؤ جب میرا پیٹا گھوڑے سے گرا تو بازو نہیں تھے ہاتھ کا سارا نہیں لے سکتا تھا میرا باس کیسے گرا ہوگا ازدارو صدا دی مولا حسیر آگئے عباس میری کمر ٹوڑ گئی عباس میری کمر ٹوڑ گئی عباس کہتے ہیں آقا میری آنکھ میں پیلا لگا ہوا ہے آنکھ میں خون جمع ہوا ہے آنکھ کا خون صاف کر دیجئے آپ کی زیارت کر لو مولا حسین نے آنکھ کا خون صاف کیا عباس نے زیارت کی مولا دنیا میں آیا تھا آپ کی زیارت کی تھی جا رہا ہوں تو آپ کی زیارت کر کے جانا چاہتا ہوں مولا بس ایک بات ایک وسیعت سنیجئے مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا میں سکینہ سے شرمندہ ہوں یہ کہہ کر یہ کہہ کر جملہ عباس کی روح پرواز کر گئی مگر مقاتل میں لکھا ہے عباس نے کیوں چاہا تھا کہ میرا لاشا مولا نہ اٹھائے مقاتل میں لکھا ہے جب عباس گھوڑے سے گئے تھے چاروں طرف سے یزیدیوں نے گیر کے اتنی تلوارے عباس کے جسم پہ برسائی تھی عباس کا جسم ٹکڑوں میں بڑھ گیا تھا جان دے دے میرا بھائی لاش نہیں اٹھا سکے گا 32 برس کبھائیے نیرے فراد پر سو گئے ٹچکری جوز بھی ہے جنگ ہے جنگ کینے ہے جوز بھی موسیقی